عوض باللہ منشیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائسہ پنجاب اور میں ہوں راجہ شفیق ناظرین آج میں ڈسٹرک کورٹ سے ساہیوال کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حافظ نظر المسود بلوش ساہ موجود ہیں ناظرین آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے جس سے ہم وکیل صاحب سے رائے لینے کے لئے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سات مارچ دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوتا ہے جس سے ٹرانس جنڈر ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کا نام دیا گیا اور تین سال کے بعد جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینٹر مشتاق احمد خان اس قانون کے اندر یہ طرح میم لاتے ہیں وہ کچھ دو تین طرح میم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون یہ ہے اور یہ سراسر آئین پاکستان اور شریعت سے متسادم قانون ہے تو ہمارا وکیل صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ دوست ہے کیونکہ انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور ٹرانس جنڈرز کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں جن کے اندر نیاب علی اسلام آباس اور ڈاکٹر مہر مویز ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون نہ تو آئین سے ٹکراتا ہے اور نہ ہی یہ قانون شریعت سے ٹکراتا ہے تو آپ سب بہت شکریہ آپ نے اپنے ٹائم دیا جی بہت شکریہ آپ کا جی آپ تشریف لائے میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ جو قانون ہے دیفنیٹلی آپ نے یہ قانون پڑھا ہوگا کیا یہ قانون آئین پاکستان کی این مطابق ہے دیکھیں جی قانون کو اگر آپ غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جہاں پر بہت سی اچھی باتیں ہیں اور بنیادی حقوق کی بات کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سرہ سر اسلام کے منافی ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں اور اس میں ترامیم بالکل ہونی چاہیے جیسا کہ دیکھیں یہ میرے پاس چپٹر ٹو جو اس قانون کا ہے یہ میرے سامنے موجود ہے اس کے اوپر یہ آپ اس کی کلاوس تری پڑھیں تو اس میں صاف واضح لکھا ہوئے کہ دیکھیں یہ واضح لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق نادرہ میں اپنے آپ کو ارجسٹر کروا سکتا ہے ایک لڑکا رات کو سوتا ہے اٹھارہ سال کی عمر ہوگی ہے صبح اٹھ کے جا کے کہہ جی کہ لکھیں میں تو لڑکی ہوں اس کے لئے کوئی پیپر ورکی ضرور نہیں ہے کانون یہ کہہ رہا ہے جی جی بالکل یہ واضح لکھا ہوئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نیٹ سے ناؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیاتی معاینے کا طبی معاینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بس چھپ کر کے آپ اٹھیں نادرہ میں جائیں اور کہیں جی کہ مجھے لڑکی لکھیں وہ آپ کو لڑکی لکھ دیں گے تو یہ سرسر اسلام کے منافی ہے میں نے کچھ علماء سے بھی بات کی ہے تو ایک واضح مثال جو قرآن میں ہے اللہ نے جو خلق کیا ہے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو میں اس کے اندر اور بھی بہت سے ایسی شکے موجود ہیں جو کہ اسلام کے بالکل منافی ہیں اور بلکل عام آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے جی بلکل دیکھیں نا جی سیلف پرسیوڈ وہ خود سوچے کہ میں کیا ہوں اب دیکھیں نفسیاتی مسائل بھی لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فیزیکلی مسائل بھی ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی علاج کی طرف جائے وہ خود جو سوچ لے اور ظاہری تو بات یہ سوڑی تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو سوچتا ہے وہ دروست ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک بچہ جو صحیح سلامت پیدا ہوا ہے وہ جا کے اپنی مرضی سے اپنے جو جنیٹل پارٹس ہیں مثلا مرد ہے تو اسے تناسل اگر وہ کٹوانا چاہے تو بالکل اس کو جائز کر دیا گیا ہے کسٹریشن وہ خصی ہونا چاہے تو پھر بھی اس کو سرعام اجازت ہے یہ اس کا آپ یہ پڑھیں یہ چیپٹر ٹو پڑھیں اس کے اندر جو ہے یہ ٹرانس جنڈر پرسن کی جو ٹو ہے اس کو آپ پڑھیں اس حوالے سے میری علماء کرام سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہیں کہ یہ شک جو ہے یہ سرسر شریع سے متسادم ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بات ہے آپ کی بلکل درست ہے جی بلکل اس کی اسلام کی اندر گنجائش نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو سرانکھوں پر اسلام تو ہے لیکن یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو وہ لڑکا ہو اور جا کے وہ ڈاکٹر سے کہے کہ جی میرا جو ہے آپ یہ ازاہ کٹ دیں اور مجھے آپ تبدیل کر دیں تو یہ میرا خیال میں آپ کسی بھی باشور بندے سے پوچھے تو یہ تو مناسب نہیں ہے معاشرے میں ایک نئے بگار کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اچھا اس کا آپ نے یہ پرسپیکٹی تو بتا دیا کہ یہ کس طرح جو ہے یہ قانون جو ہے یہ قانونی طور پر بھی آئین پاکستان سے ٹکرار ہے کیونکہ پاکستان کا آئین واضح طور پر یہ لکھتا ہے کہ ناظرین آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے اور کوئی بھی قانون ایسا اس ملک کے اندر نہیں بن سکتا جو شریعت سے متصادم ہو تو یہ دو چیزیں جو وکیل صاحب نے ہائلٹ کی ہیں یہ بالکل درست ہیں اچھا ایڈوکیٹ صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کر دے جو شریعت سے ٹکراتا ہو جو آئین سے ٹکراتا ہو تو پھر اس صورت میں قانونی طریقہ کار گیا ہے اگر پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی کرنا ہے وہ قانون کے خلاف چلتی ہے تو پھر اس کو درست کرنے کا طریقہ کار پاکستان کی قانون کے اندر ہے کیا دیکھیں جی یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو ہم مانتے ہیں اور اسے لکھا جاتا ہے اور ہماری پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک بڑا سارا کلمہ لکھا ہوا ہے کلمہ کے نیچے ماری پارلیمنٹ ہے جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو قوانین بنانے والے ہیں پالیسی میکرز ہیں سب سے پہلے تو انہیں سوچنا چاہیے نہ جانے اب یہ قانون کہاں سے بن کے آیا کہاں پہ ڈرافٹ ہوا آ کے ان کو تھما دیا جی آپ اس کو پاس کر دیں اس کے پیچھے پتہ نہیں کون سے عوامل موجود ہیں ویسے اسلامی نظریاتی کانسل ایک ادارہ موجود ہے پاکستان میں انہیں اس پر ایکشن لینا چاہیے اور انہیں اس قانون کو بنظر غور دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں واپس بجوانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ قانون بلکل غلط ہے آج کل بہت سی انجیوز ہیں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے تحفو ذات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بلکل جائز اور دروست ہیں عدالت دخلت نازی کر سکتی ہے پٹیشن لے کے عدالت میں چلا جائے تو پارلیمنٹ کا بنائے ہوئے قانون چیلنج ہو سکتا ہے کسی عام عدالت میں ہائی کورڈ میں یا سپریم کورڈ میں دیکھیں جی سپریم کورڈ تو پابند ہوتی ہے پارلیمنٹ کے کسی بھی بنائے ہوئے قانون پر عمل درامت کرنے کے لئے وہ تو پابند ہوتی ہے تو ویسے آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر بننے والا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے تو یہ تو قرآن سے بھی متسادم ہے سنت سے بھی متسادم ہے اور اخلاقیات سے بھی یہ متسادم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کا فل فور اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور بلکہ جنہوں نے یہ قانون پیش کیا ہے ان کے خلاف برپور کاروائی کرنی چاہیے میں ایک بینگ عام پاکستانی میں اگر اس قانون کو چیلنج کرنا چاہوں تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں دیکھیں جی آپ اسلامی نظریاتی کانسل میں جا سکتے ہیں فاکی شرعی عدالت میں آپ جا سکتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر گئے بھی ہیں کچھ انجیوز گئی ہیں کچھ سیاسی جماعت شاید جماعت اسلامی بھی وہاں گئی ہے تو بلکل وہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں اور اس قانون کو واپس پارلیمنٹ میں بھیجوا سکتے ہیں جنہیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ ہوگا اچھا آپ سب اگر اس طرح کے قوانین بن رہے ہیں ہم نے دیکھا سود کے معاملے میں ہم نے دیکھا اور بہت سارے بشمار قوانین ایسے ہیں میری ایک عالم دین سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چھ سو سے زیادہ قوانین اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو اسلام کے منافع ہیں اچھا اس طرح کے قانون بنتے بھی ہیں ایمپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو گردانیں گے پارلیمنٹ کو گردانیں سیاستدان کو گردانیں اسلامی نظریاتی کانسل کو گردانیں وفاقی شرعی عدالت کو گردانیں یا علماء کرام کو اس کا جو ٹاک ہے وہ کس کے گلے میں ڈالنا ہے آپ کے خیال میں پارلیمنٹ تو ایک ادارہ ہے جسے سیاستدانوں نے چلانا ہوتا ہے پارلیمنٹ بزاتے خود تو کچھ بھی نہیں ہے سیاستدان آتے ہیں تو پارلیمنٹ فعل ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہی اس کے قصور وار ہیں مجھے نہیں پتا کسی پر شک نہیں کرنا چاہئے یہ پتا نہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا یا اتنی اہلیت نہیں ہے یا پھر وہ مجبور ہو کہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو سیاستدان جو ہیں انہیں سب سے پہلے دیکھنا چاہئے کہ ہم جو قانون پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کے متسادم تو نہیں ہے قرآن و سنت سے متسادم تو نہیں ہے تو سب سے پہلے ذمہ داری تو ہمارے سیاستدانوں کی ہے کیونکہ وہ پالیسی میک کرز ہیں انہوں نے ہی قوانیت بنانے ہوتے ہیں پرائیمری جو ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ ٹیرینز کی ہے اچھا میں آپ سے ایک سوال ہی اس کو سمجھ لیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں انہوں نے اسلام کی روشنی میں پرکھے اور اس کے چیرمن کے علاوہ دس میمبرز ہیں جو کہ لاکھوں مہانہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستان کی ٹیکس کے پیسے سے اور ان کا کام یہ ہے کہ قوانین کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو تین سال یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ رہا اور اس دوران میں آپ سے فگر شیئر کر دوں تو اٹھائیس ہزار لوگوں نے اپنی جنس کو تبدیل بھی کیا ہے جن میں سے اکثریت سولہ ہزار جو ہے وہ مرد سے عورت بنے ہیں اور تیرہ چودہ ہزار کے قریب خواتین مرد بنی ہیں اچھا یہ سارا کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا اور اسلامی نظریاتی کونسل جایا اس نے ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر پرائمری ذمہ داری تو اس ادارے کی نہیں ہے دیکھیں جی ادارہ کوئی بھی ہو اگر وہ پوری طرح سے فعل ہو اسے اختیارات ہوں اور ادارے کے جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جن پر ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کریں تو ایسے قوانین نہ بن سکتے ہیں نہ پاس ہو سکتے ہیں اور اگر یہ اسلامی نظریاتی کونسل اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو پارلیمنٹ والوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم کوئی قانون بنائیں گے تو وہ موخر ہو جائے گا اب یہ تین سال کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی یہ کہنا کہ یہ قانون شریعت سے متسادم ہے تو یہ تین سال یہ ان کے اوپر تو میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کے اوپر آئے دیتی ہے کیونکہ ان کو تو یہ ٹاسک دیا گیا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں یہ قابل قریفت ہیں انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے انحراف کیا ہے جن کا کام ہی نظر رکھنا ہے قوانین پر کہ وہ شریعت سے اسلام سے قانون سے سنت سے متسادم نہ ہو تو ایسا قانون تین سال ملک میں موجود رہا تو آیا اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا میرا خیال میں یہ لوگ قابل قریفت ہیں ناظرین حافظ نظر مسعود بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے بارے میں ہمیں قانونی جو نقاط ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں ٹوٹلی بریف کیا ہے ناظرین وائس او پنجاب کے ساتھ جڑے رہیے راجہ شفیق کو وائس او پنجاب سہیوال ڈیویجن کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر سہیوال ڈیویجن کی ٹیم کے ساتھ